اسلام علیکم جناب ویورز ہاتھ سے بنائی ہوئی جو کشیدہ کاری ہوتی ہے اور ہینڈ ایمرائیڈری جس کو کہتے ہیں یہ پاکستان میں اب تقریبا یہ نایاب ہے اور اگر ہم اپنی ثقافت کی بات کریں تو ہماری جو مطلب کے پرانے دور میں چلے جائیں تو یہ دیہاتی علاقوں میں تو بہت زیادہ یہ اس کا رواج ہے لیکن اس کی نسبت یہ شہروں میں کم یہ چیزیں پائی جاتی ہیں دیہاتوں میں اکثر خواتین جو ہیں وہ گریلو طور پہ ہی مطلب کے چیزوں کی ہاتھ سے کڑائی کرتی ہیں اور ہم اپنے چینل سے انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بھی ایک سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں جہاں سے ہم آپ کو جو ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں یہ آپ کو بنتی ہوئی دکھائیں گے جن کے اوپر کڑائی کپڑے کے اوپر مشہور و معروف چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بنتی ہوئی دکھانی ہم نے اور ساتھ میں جو ہے جو خواتین یہ تیار کر رہی ہیں ان کی جو اگر آپ لوگ ان سے یہ کام کروانا چاہتے ہیں پھر ان کا کنٹیکٹ نمبر آپ سے شیئر کیا جائے گا اور تاکہ آپ لوگ بھی اگر یہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ بنا سکیں جس ویڈیو میں آپ جو ویڈیو یہ آپ ملحظہ فرما رہے ہیں اس میں یہ جو کڑائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مشین کے ذریعے خاتون جو ہیں وہ اس کڑائی کو بنا رہی ہیں اور اس میں کمال محالت کے ساتھ کی اس طرح مطلب کے صفائی کے ساتھ یہ تیار ہو رہے ہیں اور یہ جو کڑائی ہے پنجاب کے علاقے میں تو بہت زیادہ تقریباً مشہور ہے اور پنجاب کی سمجھو ثقافت میں ہوتا ہے کہ جس میں یہ اپنی بچیوں کو لوگ جہیز میں جو کپڑے یا دیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں وہ پھر کڑائی اسی طرح سے ہی مطلب ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر زبردست قسم کی کڑائی ہو رہی ہے اور اس کو مطلب کے بڑی نفاست کے ساتھ تیار کیا جا رہے ہیں اور مزید جو آگے اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے اس قسم کی جو مزید ڈیزائن ہیں ان کو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور کیونکہ یہ تو ایک سیمپل کپڑا ہے جس کے اوپر کڑائی ہو رہی ہے یہ جو تکیہ ہوتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تکیہ کا زیادہ تر کپڑا ہوتا ہے یہ جو استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر یہ کڑائی کے لیے اس کے بعد ہم انشاءاللہ مزید بھی آپ سے چیزیں لے کے آئیں گے جو مختلف اور چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں اجکل کڑائی کے جو دیدہ زیب ڈیزائن ہیں وہ بھی آپ سے ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے اور یہ میں سکرین کے اوپر ان کا نمبر بھی دے دوں گا اگر آپ لوگوں نے یہ ان کی جو ہے وہ خانواللہ کا علاقہ اگر آپ خانوال سے بہاولپور کی طرف جائیں تو جہانیاں کی طرف جائیں تو میر شاہ سٹاپ ہے وہاں سے قریب ایک گاؤں ہے وہاں پہ یہ کام ہوتا ہے اور یہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں اور کوالٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہے میں نے خود چیک بھی کی ہیں اور مجھے جب یہ اچھی لگی ان کی کڑائی اور یہ چیزیں تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے میں شیئر کر دوں تو مزید بھی ہم انشاءاللہ ویڈیو لے کے آئیں گے ان کے حوالے سے اور بہت جلد ان کا جو سیٹ اپ ہے اس کا پراپر پورا انٹرویو بھی آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے گا جس میں مختلف ڈیزائنز اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح تیار ہوتی ہیں پھر اس پہ کتنا جو ہے کون سا داگہ استعمال ہوتا ہے پھر کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کریں گے اور اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو انشاءاللہ ان سے ملوائیں گے بھی صحیح اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ کب سے وہ کام کر رہی ہیں اور کتنا مشکل کام ہے پھر انہوں نے کیا کیا مطلب کے جو ہے اس میں کتنی محنت کی ہے لیکن محنت کے اوپر یہاں پہ اکثر ہوتا ہی ہے کہ ہمارے ہاں اس کی جو ہے وہ اس کی قدر جو ہے اس کا محافظہ نہیں دیا جاتا تو یہ جو محنت ہوتی ہے اس کے اوپر بڑی شدید قسم کی مطلب کے زہری بات ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محنت کی ہوئی ہے انہوں نے اور بڑی اچھے سے یہ مطلب کے بالکل کڑائی کرتے ہیں اور مزید انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی ویڈیوز تک ہمارا ویٹ کیجئے گا اس میں پھر آپ کو ہم ان سے ملوائیں گے بھی صحیح اور ان سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ کس طرح تیار ہوتی ہیں کتنی کاسٹ آتی ہے اور ساری یہ چیزیں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں